پہلے اپنے یہاں سے ایک نسال لگا دینا ہے اس کے باجو ہے بائیس ہنچی اب یہاں سے جو ہے اپنے پانچ انچی ڈاؤن کرنا ہے دیکھیں جو نرمل سٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے چار انچی ڈاؤن کرنا ہوتا ہے پانچ انچی ڈاؤن کرنے میں کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو ایک چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کاف ہے سو آٹھ انچی تو پانچ انچی کے اوپر لگایا ہوا ہے کاف سو آٹھ انچی ہے اور یہ ساڑھ ساتھ انچی ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں یہ جو ارمول جو ہے یہ آپ کا بھاڑا آ گیا یہ نہیں ڈاؤ چوکو چھتیس کے حساب سے یہ نو انچی آ گیا یہ آپ کو ارمول جو ہے وہ فسے گا نہیں ٹھیک ہے اور یہی میں چار انچی کے اوپر ڈاؤن کر دیتا ہے اس سے یہاں سے تو یہ میرا کتنا تیار آنا تھا یہ سو آٹھ انچی آنا تھا سو آٹھ انچی ہے میرا تانگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے بولتے ہیں کہ جو فٹنگ والا ساتھ میں اس کو ڈاؤن زیادہ کریں تاکہ آپ کا یہ مونڈا بھی پھنسے نہ اور آپ کا پورا لوج بھی صحیح آ جائے اس کے بعد میں اس طرقے سے اور مارجین دے دے اب باجو جو ہے اسے باجو بھی کٹین کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں بتایا ہوں فرمولا بھی بتایا ہوں تو آپ کو ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگا دیکھنے میں اور سکھنے میں تو آپ کو یہ باجو کٹین کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اب ایک بیک سے آپ ایسے راؤنٹ لگا دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا ایک بیک آپ نے ایسے کر کے لگایا تو بھی صحیح نہیں ہوگا آپ کو ایک حساب صحیح سے لگانا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور آپ کا کٹین بھی صحیح طریقہ سے اگر ایسے آپ مارک لگائیں تو یہاں پہ بہت زیادہ ببلنگ آ جائے گا اگر یہاں پہ ایسے کٹین کریں گے تو یہ آپ کا صحیح آئے گا کوئی بھی چیز کٹین کرنے سے نہیں ہوتا مارک میں اگر کوئی آدمی دیکھا یا کارگر دیکھا آپ کا مارک صحیح ہے تو پھر آپ کا کٹین وہ صحیح ہے نہیں تو کٹنے کے لئے کوئی بھی کٹ سکتا ہے لیکن اصل میں جو سیپ سکل ہوتا ہے کٹین کا وہ دیکھنے میں پتا چلتا یہ مسٹر ہے اس چیز کو اس لئے میں یہ بار بار بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو طریقے سے کیجئے تاکہ لوگ دیکھیں تو بولیں کہ یہ صحیح ہے کٹین بول کر کے اس کے بعد میں یہاں سے ایک پس نکال کر کے آگے کر کے اس میں دیکھیں آپ یہ سیپ نکلا ہوا ہے یہاں پہ آپ گڑھا کر دیں ایسے کر دیں پھر ایسے کٹیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر زیادہ آپ نکال دے رہے ہیں یہ سامنا وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے پورا فینسنگ ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پہ نکالتے ہیں اس لئے یہ نکال دیتے ہیں یہ نکالنے کے کیا ہوتا ہے فائدہ کی کٹین بازو وہ ایسے کھینچتا نہیں ہے زیادہ لوج بھی نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ لوج ہونے کے قارن کیا ہے آپ کا کچھتی وہ صاف نہیں ہوتا ہے میرے باتوں کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے اگر یہاں پہ کم نکالتے ہیں یہ والا چیز میں ہلکا سا نکال دیتے ہیں کتنے کو میں دیکھا ہوں سامنے سے نکال دیتے ہیں یہ اس کا لوج ہو جائے گا یہاں پہ لوج ہو جائے گا اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھ کر پھر یہاں سے ایک انچی لگ بگ یہ نکالنا یہ آپ کا صاف ہو جائے گا تو آپ اسے سامنے سیدھا ہاتھ بھی رکھیں گے تو یہ آپ کا صفائی ہوگا اور صاف ہوگا میں اس کا تیرہ کٹین بتا دے رہا ہوں آپ کو ہمیں 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 یہاں سے پانچ انچی لینا ہے اور ڈیڑھ انچی یہ ساڑھے ساہت انچی ہو گیا پندرہ آٹھ انچی ہو گیا یہاں سے ڈیر ساڑھ دو انچی یہاں سے چار انچی اب اس چیز کو اپنے ناپ لینا ہے کہ آپ کو صحیح ہائیں گلت ہے پھر یہ ساڑ سے جو ہاپ انچی یہ ساڑ سے نکال دانا ہے موسیقی یہ ایک انچی چھڑھا کر کے اس کا نام ناپنا ہے اس نام باجو کا زیادہ آرہا ہے یہ کام آرہا ہے ساڑھ تین دو انچی موسیقی 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 یہ دیکھیں میرا پورا کریکٹ آئے گا اس کے اوپر سلائی لگانے کے بعد میں آپ پاس ہے اب یہ جو باجو جوائنٹ کریں گے تو یہاں سے جوائنٹ کریں گے تو یہاں سے دیکھیں یہ آرہا اس کے بعد میں یہ آرہا پورا میرا باجو تیار آرہا ہے تو اسے آپ کا ٹین کریں گے لیوڈی سٹ کا تو آپ کہیں پر بھی پھیل نہیں ہوں گے اور یہ پروفیسنل طریقے سے میں بتایا ہوں آپ کو فٹنگ بھی اور کٹین بھی کہ کوئی بھی آدمی دیکھ کر کہ آپ کو کہیں پر بھی بول نہیں سکتا ہے کہ یہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ نئے نئے کر رہا ہے یہ پورانا ہے اس لیے آپ جو اگر واقعی میں آپ کو کٹین میں دلچسپی ہے آپ کو سیکھنا ہے ایک دم پورفیسنل طریقے سے تو آپ میرے چینل سے جھوٹ جائے اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں آپ کو لیڈیز یا سب چیز کا کٹین اور اسٹی چین مل جائے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ سب مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولیں نئے کچھ تا ایک لائک کر دے